سلمان کے گھر فائرنگ کے معاملے میں تازہ خبر یہ آ رہی ہے کہ لارنس وشنوئی کے بھائی انمول کو امریکہ سے ممبئی لانے کی تیاری ہو رہی ہے ممبئی پولس نے پرکترپن کی پرکریہ شروع کر دی ہے کچھ اخباروں میں خبر چھپی ہے کہ سلمان کے گھر پر فائرنگ کے علاوہ انمول پنجابی سنگر صدو موسے والا اور بابا صدیقی کی حتیہ کے معاملے میں بھی آروپی ہے سلمان کے گھر پر یہ جو فائرنگ ہوئی تھی اس کا کنیکشن پلس یہ جو پنجابی سنگر صدو موسے والا کی حتیہ ہوئی بابا صدیقی کی حتیہ ہوئی اس سارے معاملوں میں انمول بشنوئی کا نام بہت دنوں سے آ رہا تھا اس کو اب امریکہ سے ممبئی لائے جائے گا ایسی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں سلمان کے گھر پر آپ جانتے ہیں کہ چودہ اپریل کو بائک سوار دو لوگوں نے فائرنگ کی تھی حالانکہ اس میں جانمال کا کوئی نقصان نہیں ہوا بتایا جاتا ہے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ مہاراشت سنگٹھت اپراد نینترن ادھنیم یعنی م سی او سی اے کوٹ نے انمول کی گرفتاری کے لیے پہلے ہی غیر زمانتی وارنٹ جاری کر دیا ہے کوٹ نے ودیش میں اس کی تلاش کے لیے ریٹ کورنر نوٹس بھی جاری کیا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ عدالتی دستاویجوں کا انتظار ہے جس کے بعد آگے کی کاربائی کی جائے گی کہ انتظرکار کو ایک پرکترپن کے لیے ایک آپچار ایک پرستاؤ بھیجا جائے گا سپیشل کوٹ نے سولہ اکٹوبر کے دن کرائم برانچ کے ان کے آویدن کو منظوری دے دی تھی امید ہے کہ پولس کو جلد ہی ڈاکیمنٹس بھی مل جائیں گے اس سے پہلے پچیس اکٹوبر کو راشتی ایجانچ ایجنسی یعنی انائیے نے گینگسٹر لارنس کے بھائی انمول وشنوی کی گرفتاری کے لیے دس لاکھ روپے کے نام کی بھی گھوشنا کی تھی سلمان کے گھر پر فائرنگ کے علاوہ انمول پنجابی سنگر صدو موسے والا اور بابا صدیقی کی ہتیا کے معاملے میں بھی آروپی ہے اب جانتے ہیں کہ فائرنگ جس وقت ہوئی اس وقت سلمان خان گھر میں موجود تھے چودہ اپریل کا وہ دن تھا صبح پانچ وجہ کا سمیہ تھا دو بائیک سوار حملہ وراتے ہیں چار راؤنڈ فائر کرتے ہیں اور فائرنگ کے وقت سلمان گھر میں موجود ہوتے ہیں گھٹنا کے بعد مہراشتہ کے سی ایم اکناش شندے جی نے سلمان خان سے فون پر بات کی تھی انہوں نے ممبئی پولیس کمیشنر کو سلمان کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے بھی کہا تھا فائرنگ کے ذمہ داری لارنس وشنوئی گروپ نے لی تھی گروپ کے ممبر انمول وشنوئی نے ایک پوست شیئر کی تھی اس میں لکھا تھا کہ آنے والے سامنے میں بھی سلمان پر حملہ ہو سکتا ہے حالانکہ پولیس کی طرف سے اس پوست کی پشتی نہیں کی گئی تھی مارچ دوہزار تیس میں لارنس وشنوئی سے دھمکی ملنے کے بعد سلمان خان کی سرکشہ بڑھائی گئی تھی انہیں مہارشہ سرکار کی طرف سے وائی پلس کیٹیگری کی سرکشہ ملی ہوئی ہے انہائیہ نے کہا تھا کہ خان ان دس لوگوں کی لسٹ میں ٹاپ پر ہیں جنہیں جیل میں بند گینگسٹر لارنس وشنوئی نے مارنے کی دھمکی دی ہے انیس اٹھانوے میں ہوئی کالے ہرن کی شکار کی گھٹنا سے وشنوئی سمداز ناراض ہے جس کا حوالہ دیتے ہوئے لارنس نے ایک ٹی وی انٹرویو میں سلمان کو مارنے کی دھمکی دی تھی دھمکی کے بعد ملی وائی پلس سیکیورٹی گیارہ جوان ہمیشہ سلمان کے ساتھ رہتے ہیں مہارشہ پلس کی جوان ہے لیکن دھمکی ملنے کے بعد جب سے وائی پلس کیٹیگری کی سرکشہ دی گئی ہے سرکشہ گیرے میں ان کے ساتھ ہمیشہ ایک یا دو کمانڈو رہتے ہیں دو پی ایسو بھی رہتے ہیں سلمان کی گاڑی کے آگے اور پیچھے اسکارٹ کرنے کے لیے دو گاڑیاں ہمیشہ ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی گاڑی بھی پوری طرح سے بلٹ پروف ہے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جون دو ہزار بائیس میں ماننگ واک پر نکلے سلمان خان کے پتا سلیم خان جب گھر لوٹے تب انہیں اگیات پتھر ملا جس میں انہیں اور سلمان کو مارنے کی دھمکی دی گئی تھی پتھر میں لکھا تھا تیرہ موسے والا جیسا حال بنا دیں گے سلمان خان اس کے بعد سلیم خان نے اپنے سرکشہ کرمی کی مدد سے پولیس سے سمپر کیا اور بینڈرہ پولیستانے میں سنبند میں معاملہ درش کر آیا پچھلے سال کی بات ہے ممبائی پولیس نے فون کر کے سلمان کو جان سے مانے کی دھمکی دینے والے کوئی راست میں ملیا تھا دھمکی دینے والا ایک سولہ سال کا ناوالک تھا اس نے ممبائی پولیس کو ایک کال کے ذریعے دھمکی دیتے ہوئے اپنا نام راکی بھائی بتایا تھا کہا کہ وہ رائستان کے جوتپور کا رہنے والا ہے اور وہ تیس اپریل کو سلمان کو ختم کر دے گا پچھلے سال ہی جوتپور کے رہنے والے دھاکڑ رام نے سلمان کے اوفیشل میل پر تین ای میل کیے تھے جس میں لکھا تھا کہ سلمان خان اگلا نمبر تیرہ ہوگا تو جوتپور آتے ہی صدوم اسے والا کی طرح مارا جائے گا جنوری دوہزار چوبیس میں سلمان خان کے فارم ہاؤس میں دو انجان لوگوں نے پینسنگ کے تار توڑ کر اندر جانے کی کوشش کی تھی وہ اس نے جب پکڑا تو دونوں نے خود کو سلمان کا فین بتایا ان کے پاس سے فرضی آدھار کارڈ بھی ملے اس وجہ سے دونوں پر ایف آئی آر بھی درج ہوئی سلمان خان لارنس گینگ کے نشانے پر ہے یہ بار 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 بات کہی جاتی رہی نائے نے پچیس اکٹوبر کو انمول وشنوئی پر دس لاکھ روپے کے نام بھی کوشش کر دیا اور یہ جو ہے امریکہ میں رہتا ہے اور وہاں سے پورے گینگ کو آپریٹ کر رہا ہے انمول وشنوئی مئی دوہزار تئیس میں انائے کی چارشیٹ میں سامنے آیا تھا یہ نام اور گینگ میں لارنس وشنوئی اور گولڈی برار کا ہر ڈیسیجن آرڈر کی طرح مانا جاتا ہے لارنس کا قزن سچن تھاپن نئے بدماشوں کی بھرتی کرتا ہے پلاننگ کا کام دیکھتا ہے وہیں اس کا بھائی انمول وشنوئی یو اے ای میں بیٹھ کر وکرم برار اور امریکہ میں بیٹھے درمان سنگھ کے ساتھ گینگ کے لیے پینانس اور بدماشوں کو جو لوجسٹک سپورٹ ملتا ہے وہ دیکھتا ہے دارنس اور گولڈی ٹارگٹ بتاتے ہیں سچن تھاپن انمول وشنوئی گولڈی وکرم برار اس ٹارگٹ کو کال کرتے ہیں اور دھمکاتے ہیں دارنس کبھی کسی شوٹر سے ڈیریک بات نہیں کرتا وہ صرف گولڈی سچن انمول سے ہی بات کرتا ہے اس گینگ میں شامل ایک بدماش صرف اس کے اوپر والے بدماش سے ہی سمپرک میں رہتا ہے چین سسٹم سے ہی کام ہوتا ہے واردات میں شامل گینگ کے سبی سدسیوں کو ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ انفارمیشن بھی نہیں ہوتی یہی کارن ہے کہ جب کوئی گرفتار ہو بھی جاتا ہے تو وہ دوسرے ساتھیوں کے بارے میں پولیس کو زیادہ جانکاری باقی بہت مہترپون ماملہ ہے کہ ہمارے دیش میں ایک شخص ایسا ہے جو جیل میں بند ہے پچھلے کئی سال سے اور اس دیش کے ایک مشہور ابنیتہ کو بار بار دھمکا رہا ہے قانون ہاتھ میں لے رہا ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ قانون کے لیے ہمارے دیش میں عدالتیں ہیں اگر آپ کسی بات پر نیائے چاہتے ہیں آپ عدالت کی شرار میں جا سکتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں میں قانون لے کر اپنا فیصلہ خود سنانا چاہتے ہیں ایسے میں یہ بہت اچھا قدم ہوگا کہ اس گروہ کے جو لوگ باہر ہیں جیسے نام آرہا ہے کہ انمول وشنوی باہر امریکہ میں اس کو واپس لائے جائے انڈیا لائے جائے آپ کسی دوسرے دیش کی زمین پر بیٹھ کر ہمارے دیش میں اس طریقے سے آتنگ نہیں پھیلا سکتے اور ایک بہت ضروری قدم ہو جاتا ہے پولس کے لیے بھی کیونکہ پولس کا ایک بہت بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے من میں اس بات کو وہ بٹھائیں کہ آپ سرکشت ہیں اگر ہم ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا یہ بھی ایک بہت بڑی دیوٹی ہوتی ہے پولس کی ایسے میں بھی یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ پولس سارے ضروری قدم اٹھائیں کیونکہ آئے دن میں دیکھتا ہوں کہ ویڈیوز ہوں یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا میں کسی طرح کی ریلز وغیرہ ہوں اس میں سلمان کی سیکیورٹی اور سلمان کو لے کر ہی باتیں ہوتی رہتی ہیں ظاہر ہے ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیچ رہنے والا ایک مشہور شخص جو ہم ہر طرح سے جو ریسورس فل ہے اور وہ اس طرح سے خطرے کا سامنا کر رہا ہے یا اس کو اس طریقے سے درائے دھمکایا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ہمارے دیش کی بہت خراب تصویر اُبھرتی ہے امید ہے کہ اس پورے معاملے میں جو کچھ بھی ہوگا آگے وہ ایسا ہوگا کہ آگے پھر کبھی کسی کی کوئی حمد نہ ہو دیکھئے رام گوپال ورما نے کچھ سمیں پہلے پوست بھی کیا تھا کہا تھا کہ یہ تو کسی بہت ہی کمزور سکرپٹ کی طرح لگ رہا ہے کہ ایک شخص جو پانچ سال کا تھا تب ایک کالے ہرن کو مارا گیا پھر وہ جوان ہوتا ہے اور پھر وہ دھمکی دیتا ہے جیل میں بند ہونے کے باوجود کہ میں اس کا بدلہ لوں گا واقعی دیش میں قانون ہے ہمارے دیش میں سمیدھان ہے ہر طرح کے ایرنجمنٹ ہیں آپ عدالت جا سکتے ہیں دوستو یہ تو ہوئی بات لارنس وشنوئی اور سلمان کھان کی لیکن ایک بکتے کا دروپ سے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ جس بھی شہر میں رہتے ہیں ان شہروں میں ضرور وہاں پر کچھ اناتحالے ہوں گے جہاں کچھ ایسے بچے لیا لوگ رہتے ہوں گے جو انڈر پربلیج ہوں گے جن کے پاس اتنی سہولیتیں نہیں ہیں پیٹ بھرنے کی ایک چھت کے نیچے صحیح سے رہنے کی ان کے روزمرہ کی چیزوں کی ضرورت وہ پوری کر پائیں تو اپنی انکم میں سے کوئی بھی ایک چھوٹا سا حصہ آپ ہر مہینے نکالیں اور اس اناتحالے تک پہنچائیں بھلے دو سو روپیہ ہو پانچ سو روپیہ ہو آپ کو نہیں معلوم آپ کے دورہ دیا گیا پانچ کلو چاول دو کلو دال ایک کلو چینی یا تھوڑا سا ریفائنڈ آئل یہ سب کتنا کام آ سکتا ہے کچھ نہیں تو آپ سابن کا دان کر سکتے ہیں آپ ٹوٹ پیس وغیرہ کا دان کر سکتے ہیں روزانہ کی سبجی کا بندوبست کر سکتے ہیں دوستو اپنی ذمہ داری کو سمجھئے اگر ہم ڈیڑھ سو کرونا جو بھارتی ہیں یہاں رہتے ہیں اس دیش میں اگر ہم اپنے شہر کے ایک ایک آناتھ آشرم میں رہنے والے پانچ پانچ دس دس لوگوں کی بھی ذمہ داری لینا شروع کریں گے مہینے میں جب بھی جیسا بھی ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے تو نشت جانیے ہم اپنے دیش کو سورگ بنا سکتے ہیں ہمیں اور آپ کو ایک چھوٹی سی پہل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سے کمزور لوگوں کی مدد ضرور کریں امید ہے ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے